آپ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج آ جاتا ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود فیک اکاؤنٹس ہیں فیک نیوز کا جو ٹائم سپین ہوتا ہے وہ پہلے دو سے تین گھنٹے ہوتے ہیں اب وہ جالی حبر پھیلنے کے بعد فرض کی آپ اس کو ریموو بھی کر دیتے ہیں اس کا فائدہ کیوں نہیں کیونکہ ہزاروں اکاؤنٹس اس کو کاپی پیس کر چکے دو سال پہلے دسمبر دو ہزار بائیس کو ایک وہ بگوڑا عادل رجائے جس کا کوٹ مارشل ہوا تھا اس نے نیوز ڈالی کہ جی پانچ ہزار فوجی افسران نے استیفہ دیتی اب دسمبر کی یہ نیوز ہے دسمبر دو ہزار بائیس کی اور اس کی حبر کو عمران ریاض صاحب وہاں سے پک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں is this true اوورال پی ٹائی سوشل میڈیا ٹیم کا تعلق ہے تو وہ پوری کی پوری اب ایک سیل سسٹینیبل موڈل کی اوپر جا چکی کہ آپ فیک نیوز دیں گے لوگ آپ کو زیادہ سنیں گے اس سے آپ کو ڈالرز آئیں گے تحریک انصاف کی پولٹیکل کیمپین کے نتیجے میں ڈیجٹل میڈیا کے اوپر جو پی ٹی ایم ہے یا بی وائی سی ہے یا ٹی ٹی پی ہے ان کی سوشل میڈیا سپورٹ بڑی ہے آپ انٹی آرمی پروپیگینڈا کرتے ہو الٹی میٹلی اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے پاکستان کو ہو رہا ہے دیکھیں فیک نیوز جو ہے یہ بنیادی طور پر وہ خبر ہے جو کہ حقیقت نہیں ہوتی لیکن اس کے بہت زیادہ ڈیمنشنز آ جاتے ہیں مطلب ایک تو یہ حبر ہے جو کہ بلکل ہی جالی ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر آپ ایسی حبر دیتے ہو جو کہ اصلی ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کسی قسم کی ملاوٹ کر دیتے ہو جیسے جی پاکستان میں پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی تو اجلاس واقعی میں ملتوی ہوا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ایک کہانی ڈال دے ہو فلاں وجہ سے جی اجلاس ملتوی ہوا جو کہ سچ نہیں ہے تو آپ جھوٹ کو سچ میں مکس کر دیتے ہو ایک ہوتا ہے کہ انفرمیشن کو آپ بیچ میں ملتوی ہوا ہے لیکن آپ کہو کہ نئی جی فلانے بندے کے رو بھو دب دبے کی وجہ سے اجلاس جو ان سے ملتوی ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ ملٹی ڈیمیشنل ٹرم ہے اور اس کو ہم مطلب سمپل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جالی حبر ہے یہ ایک جالی حبر کے اندر جب آپ پروپگینڈے کو انفیسٹ کر دیتے ہیں تب وہ فیک نیوز بن جاتی ہے جی دیکھیں پاکستان کا جو پیک آرڈیسنس ہے وہ ڈیریکٹلی فیک نیوز کو اس طریقے سے کاؤنٹر نہیں کرتا کیونکہ اس میں اس کے متعلق کوئی محسوس شکے موجود نہیں ہیں ہمارا جو ایک پنجاب گورنمنٹ کا ڈیفیمیشن بل آیا ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حد تک شاید فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معاون ثابت ہو لیکن ہماری جتنی بھی ایکزسٹنگ مشینری ہے وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ فیک نیوز کو روک سکے اس کے لیے ہمیں فائے کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو کم از کم ٹین یا ٹوینٹی ایکز کرنا پڑے گا پھر شاید کسی سٹیج پر جا کر ہم اسے کاؤنٹر کر سکیں ورنہ اس کو کرنا ناممکن ہے اوپر سے آپ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج آ جاتا ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود فیک اکاؤنٹس ہیں آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹویٹر یوٹیوب یہ جو ویٹس ایپ وغیرہ کی تھورٹیز ہیں وہ ان کی ڈیٹیلز نہیں دیں گے تو آپ کیسے ان کو پگڑ سکتے ہو تو یہ ایسے چیلنجز ہیں انہیرنٹ جن کو ہمارا سسٹم کسی بھی قانون کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول نہیں کر سکتا ایک جو اس کا واحد حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیجٹل میڈیا ریگولیٹری آثورٹی بنا دیں اور آثورٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آثورٹی انڈیپینڈڈ ہو اس کو کوئی بھی سٹیٹ کا ادارہ انفلوینس نہ کرے اور انٹرنیشنل سطح پر بھی جب وہ ٹویٹر انتظامیاں یا باقی کی انتظامیاں سے بات کرے تو ان کو پتا ہو کہ یہ جو آثورٹی ہے یہ سیاسی پریجوڈیس کے تحت ایک نہیں کر رہی یہ واقعی میں انڈیپینڈڈ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ شاید اس آثورٹی کی بات سن لیں اور اس کے کہنے کے اوپر ایسی نیوز ریموو کرنا شروع کر دیں لیکن یہاں پر بھی ایک بڑا چیلنج یہ آجاتا ہے کہ فیک نیوز کا جو ٹائم سپین ہوتا ہے وہ پہلے دو سے تین گھنٹے ہوتے ہیں کہ دو سے تین گھنٹے میں ایک جالی حبر پھیل گئی ہے اب وہ جالی حبر پھیلنے کے بعد فرش کی آپ اس کو ریموو بھی کر دیتے ہیں اس کا فائدہ کیوں نہیں کیونکہ ہزاروں کاؤنٹس اس کو کاپی پیسٹ کر چکے ہیں اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دو سال پہلے دسمبر دو ہزار بائیس کو ایک وہ بگوڑا عادل رج ہے جس کا کوٹ مارشل ہوا تھا اس نے نیوز ڈالی کہ جی پانچ ہزار فوجی افسران نے استیفہ دے دیا اب دسمبر کی یہ نیوز ہے دسمبر دو ہزار بائیس کی اور اس کی حبر کو عمران ریاض صاحب وہاں سے پک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو ابھی تک ماشاءاللہ سے ڈیٹھ سال گزر گیا ہے ہمیں تو ریزگ نیشنس نہیں نظر آ رہے لیکن اب آپ کی جو حبر ہے وہ لاکھوں لوگوں تک پھیل چکی تو آپ اس کو روگ ہی نہیں سکتے لیکن دیجٹل ٹیوریزم بھی ایک ملٹی دیمیشنل ٹرم ہے اس کا کوئی ایک مطلب نہیں ہے اب اس کی بہت سی دیمیشنز ہے نمبر ون یہ کہ آپ کی ایک جو ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے وہ ملک کے اندر پلٹیکل انسٹیبیلٹی کاوز کر رہی جو آپ کی ایک نومک انسٹیبیلٹی ہے وہ کاؤز کر رہی پھر وہی پارٹی ہے آپ کے ملک میں دہشت گردوں کے لیے ایک سافٹ کارنر ڈیویلپ کر رہی وہی پارٹی جو انسی آپ کی سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹارگیٹ کر رہی اب الٹی میٹلی اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے پاکستان کو ہو رہا ہے اب دہشت گردی صرف یہی تو نہیں ہوتی کہ آپ ہتھیار لے کر اگلے کے اوپر حملہ کر دو اگر آپ لوگوں کی معاشی حالت تباہ کر رہے ہو ملک میں سیاسی عدم استحقام لا رہے ہو ملک میں آپ انویسپنٹس روک رہے ہو تو آپ دہشت گردی کر رہے ہو اس سے کم کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ آپ کی ایک جنگ چل رہی ہے اب اسی فول میں پھر آپ کے ساتھ یہ پی ٹی ایم جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں اب یہ سکسیشنس مومنٹس ہیں بی وائی سی جونسی ہے وہ کبھی بلوچ حقوق کی بات کرتی ہے کبھی جا کر اب گوادر ائرپورٹ کا افتضا ہونا تھا ادھر جا کر انہوں نے اپنا شروع کر دیا اور حالیہ دنوں میں جو ایک چیز observe کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی پولٹیکل کیمپین کے نتیجے میں ڈیجٹل میڈیا کے اوپر جو پی ٹی ایم ہے یا بی وائی سی ہے یا ٹی ٹی پی ہے ان کی سوشل میڈیا سپورٹ بڑھی ہے وہ کیسے کہ آپ انٹی آرمی پروپیگنڈا کرتے ہو جو عام لوگ ہیں جو کہ فوج سے جڑے ہیں وہ فوج سے ڈیسوسیئٹ ہوتے ہیں اور وہ لوگ فرض کیا فیوچر میں آپ کی پارٹی قیادت سے ڈیسلوین ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ فرض کیا کہتے ہیں کہ جی عمران حن جونس ہے جس کو آپ ایک مسیحہ بنا رہے ہو وہ مسیحہ نہیں ہے تو ان لوگوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے فوج کے متعلق آپ نے ان کے ذہن میں گن بھر دیا ریاست کے متعلق گن بھر دیا باقی سیاسی قیادت کے متعلق گن بھر دیا تو اگر وہ لوگ آپ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کدھر جائیں گے وہ ٹی ٹی بی میں جائیں گے وہ پی ٹی ایم میں جائیں گے وہ بی وائی سی میں جائیں گے اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج کل ڈیجٹل میڈیا کے اوپر ان کے اکاؤنٹس دن بہ دن سٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو ایلینیٹ کر کے اس سائیڈ کے اوپر لے کر جا رہے ہیں ایک بندہ ہزاروں اکاؤنٹس نہیں چلا سکتا مطلب میں نے جو ریکارڈ دیکھے ایک بندے کو چار سو اکاؤنٹ چلاتے دیکھا لیکن وہ ایک بندے کے لیے ہیومنلی پاسیبل نہیں وہ بہت ہی کوئی ایکسپشنل بندہ ہوتا ہوتا ہے میرے حال سے وہ آپ جو ایک بات کر رہے ہیں وہ ریفر کر رہی ہے پی ٹی ای کی جو ایک خاتون گزشتہ دن گرفتار ہوئی جس کے اوپر الزام لگا کہ جی اس نے گیانا لاک فیک اکاؤنٹس فیس بک کے اوپر چلا رہی تھی ایسے نہیں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ خاتون کے پاس پی ٹی ای اوفیشل کا جو سوشل میڈیا پیج تھا فیس بک والا اس کی ایکسس تھی تو وہاں سے کوئی نیوز جب شیئر کرتی تھی تو اس کو گیانا لاکھ لوگ آگے شیئر کرتے تھے تو اس لیے اگر آپ فرض کیا اس پیج کا کوئی ڈیولش قسم کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس کی اوپر کو فیک نیوز ڈالتی ہیں اور اس کو آگے گیانا لاکھ لوگ شیئر کرتے ہیں تو میرے حال سے وہ اس پیرائے میں بات ہو رہی تھی لیکن جہاں تک اوورال پی ٹی ای سوشل میڈیا ٹیم کا تعلق ہے تو وہ پوری کی پوری اب ایک سیل سسٹینیبل موڈل کی اوپر جا چکی ہے وہ کیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ فیک نیوز دیں گے لوگ آپ کو زیادہ سنیں گے اس سے آپ کو ڈالرز آئیں گے سمپل سا فارمولہ میں تحریک انصاف کے بے شمال لوگوں سے ملا ہوں حالیہ دنوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی جان ہم ایسی نیوز نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں ہم یوٹیوب پہ ڈالر کیسے کمائیں گے وہ کلیر کٹ آپ سے پرائیوٹ میٹنگ میں وہ اس چیز کا اطراف کرتے ہیں ان کو اس چیز میں کوئی آئے نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اب کیا ہو رہے کہ جتنے نئے سٹوڈنٹس جرنلیزم کی سائٹ پہ آ رہے ہیں ان کو اگر رات و رات پاپلر ہونے تو وہ اسی بیانیے کو ٹو کرنے لگ پڑتے ہیں کہ ہمارے چینلز کی گروہ جلدی ہو جائے جتنی جلدی گروہ ہوتی ہے آپ کو اتنے زیادہ ڈالرز آتے ہیں تو وہ پورا اب ایک میکنیزم بن چکا ہے فیک نیوز کی ایک انڈسٹری وجود میں آ چکی ہے جو کہ ہمارے جو سٹیٹ کا میکنیزم ہے اس کے بالکل آپوزیٹ کام کرتی ہے ہماری نیشنل انٹرسٹ کے حلاف کام کر رہی ہے اور اس کی وجہ تحریک انصاف کا ایک میٹا نیریٹیو ہے کہ پاکستان is a failing state اور حکمرانی کا حق صرف امران حان کو ہے اور کسی کو نہیں تو یہ جو میٹا نیریٹیو ہے جب تک اس کو ریورس نہیں کیا جائے گا یہ آپ کا ٹرینڈ کارٹیو نہیں ہو رہے گا اس کو روکا نہیں جا